اسلام علیکم میں محمد ندیم ندیم برادر آٹو انجینرنگ سے برکی روڑ لہور سے پاکستان سے آج ہم چار ہزار بارہ کے ٹیبٹ کریں گے اور اس کے انجیکٹر سیٹ کرنے کا میتھڑ آپ سے شیئر کریں گے اس میں اس کے ٹیبٹ کرنے کا میتھڑ ہے دوسرے انجنوں سے تھوڑا سا مختلف ہے جس طرح دوسرے انجنوں میں اس طرح ہم کرتے ہیں کہ ایک ٹیبٹ کو انجن کو گھوماتے ہیں جیسے ہی وہ اس کا ایک وال بیٹھ جاتا تو دوسرے کا ٹیبٹ کر دیتے ہیں اس کا اس سے مختلف ہے اس کا مینول کے ذریعے سے کریں گے سب سے پہلے تو اس میں مینول میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس اس کا مینول چارٹ یہ دو پنے لگی ہیں یہ والی دو پنے یہ والی دو پنے ان کے سامنے وہ نمبر آپ کو نظر آ رہے ہیں ان نمبروں کو اس طرح آپ غور سے دیکھیں پنوں کو بالکل صدا کر کے دیکھیں اور اس کے سامنے نمبر ہے اس وقت اس کا جو فرائی ویل ہے وہ ٹی ڈی سی پہ ہے اور اس کا جو نمبر ہے وہ اے نمبر سائیڈ پہ تین اور چار نمبر نمبر ہے تین اور چار نمبر اب یہ تین اور چار نمبر یہ آپ کو نظر آ رہا ہے تین اور چار نمبر نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں تین آپ کو نظر آ رہا ہے یہ کیبل کے بالکل ساتھ ہے تین نمبر اور یہ دیکھیں تین اور چار نمبر یہ نمبر نظر آ رہا ہے ابھی ہم وہ تھوڑا سا اوپر کریں گے تو آپ کو وہ بھی نظر آئے گا جو تی ڈی سی لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے اب اب یہ ٹیبٹ پہ آ گیا انجن یہ تین نمبر اور چار نمبر ہے اب تین نمبر کے ہم ٹیبٹ چیک کرنے لگے ہیں جو اے سائیڈ پہ ہے اب اے سائیڈ پہ جو تین نمبر اور چار نمبر ہے ہم تین نمبر کے ٹیبٹ چیک کرنے لگے ہیں ہے یہ سب سے پہلے 3 نمبر کے چیک کر رہے ہیں یہ دیکھیں یہ فلر گیج ہے، یہ 16000 کی فلر گیج ہے 16000 اگر ایم ایم میں ہوگا تو 0.40 ایم ایم کی ہے اس گیج کے ساتھ رکھا ہےٹیٹ ایبٹس چیک کریں ہیں ہے ہم نے طیب کر لی ہے یہ دیکھیں یہ یہ دکھی اکس میں 16000 کی گیج پوری ہے اب یہ دوسرے میں ہم بھی بھی چیک کریں گے یہ دیکھیں یہ دوسرا بھی پور رہا حسین nya ار گوری ہے اب ان دونوں کے طیب ٹھیک ہو گئے ہیں اب آم اگر یہ کریں گے کہ ہم اس کے انجیکٹر کو کرنے کے لیے اس کے فرائی ویل کو مزید موگ کریں گے اور انجیکٹر کی پوزیشن پہ اس کو لے جیے ٹیپڑ کرنے کے لیے ہم نے اس کو تین چار اے پہ ٹی ڈی سی پہ کیا تھا اب اس کو انجیکٹر کو کرنے کے لیے ہم اس کو سپل پہ کریں گے وہ بھی اسی فرائی ویل پہ لکھا ہوا ہے اس انجن کو تھوڑا سا واپس پھیریں گے تو وہ یہ سپل پہ چلا جائے گا اور سامنے فرائی ویل پہ سپل لکھا ہوا آجے گا پھر ہم اس کے انجیکٹر کو کریں گے یہ سامنے اس کا سپل لکھا ہوا دونوں لائنوں کے سامنے سپل لکھا ہوا نظر آئے گا آپ گھوڑ سے دیکھیں گے تو آپ کو دونوں لائنوں کے سامنے سپل لکھا ہوا نظر آجے گا ٹھیک ہے اور اب سپل پہ ہم نہ انجیکٹر اس کو کریں گے اس کے انجیکٹر کو سیٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ اس کا یہ نٹ لوس کریں گے نٹ لوس کر کے پھر اس کو ہم لوس کریں گے یہ دیکھیں اس کو لوس کریں گے اس طرح یہ دیکھیں یہ پیچکس کی مدد سے ہم نے اس پین کو دبایا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ پین اندر جا رہی ہے یہ دیکھیں پین کی مومنٹ دیکھیں کو ہم نے دبا کے رکھنا ہے اور اس چیز کو اس قابلے کو ہم نے یہ کھولتے جانا ہے یہ دیکھیں یہ فری ہو گیا ہے یہ دیکھیں یہ فری ہو گیا ہے یہ پین اس کے اندر ہولڈ کر گئی ہے یہ دیکھیں اس پہنچ کو آسطہ آسطہ ٹائٹ کریں گے یہ پین کو داغی رہا دیکھیں یہ کرنی ہے اس کو ہم دو میتھد سے کریں گے ایک اس کا اوریجنل میتھڈ ہی ہے جو دیئل گیج کی مدد سے ہے دوسرا اس کا میتھڈ جو ہے وہ ایرو کی مدد سے کریں گے تیسرا اس کا میتھڈ ہم ورنیر کی مدد سے کریں گے تاکہ جس آدمی کے پاس ڈائل گیج ہے وہ وہ بھی اس کو پراپر جینمن طریقے سے کر لے جس کے پاس ڈائل گیج نہیں ہے وہ ڈیپتھ گیج سے کر لے جس کے پاس ڈیپتھ گیج نہیں ہے وہ ایک مارکر کی مدد سے اس کے ٹیپٹ بلکل صحیح طریقے سے کر لے گا تو اللہ کے فضل و کرم سے اس کے ٹیپٹ بلکل صحیح ہو جائیں گے اور اس کے انجیکٹر بھی بلکل صحیح ہو جائیں گے اب اب اس طرح ہے کہ یہ جو قابلے کا جو سر ہے نا اس پہ ہم ایک ہلکا سا مارک لگائیں گے اس جگہ پہ یہ دیکھیں یہ کائمرے سے آپ یہاں پہ اس کے اوپر ایک ایرو بنائیں گے یہ ایرو جو ہے نا آپ نے بلکل سیدھا بنانا ہے جیسے آپ کھڑے ہیں بلکل سیدھا آپ نے ایرو بنانا ہے ایرو بنانے کے بعد آپ اس پہ گیج کو سیٹ کر دیں ایک ہم نے ایرو لگا لیا انجیکٹر آپ کا بلکل صحیح پوزیشن پہ آ گیا آپ کی پن انٹر ہو گئی انٹر ہونے کے بعد آپ نے ہلکا سا اس کو ٹائٹ کیا وہ پن آپ کی فری ہو گئی اب آپ نے اس نٹ کو ہاتھ سے ہلکا سا ملا لینا ہے اس کی آپ نے پمائش لینی ہے یہاں سے یہاں پہ لے کے اس کو اپنے لاک کر دیں اب ہم اس کو ڈائل گیج لگائیں گے یہ دیکھیں لگا دی ہے یہ دیکھیں ڈائل گیج پوری زیرو پہ ہم نے سیٹ کر لیا ہے اس کا سکیل زیرو سیٹ کر لیا ہے یہ دیکھیں اس کو ہلکا سا پنچ کریں ہلکا سا لائیں یہ دیکھیں یہ زیرو کے قریب قریب ہے یہ ٹھیک ہے الکی کی مدد سے ہم نے اس کو پورا تین میلی میٹر اس کو موف کروانا ہے کتنا تین میلی میٹر یہ دیکھیں اس نٹ کو لوز کریں گے اور تین میلی میٹر اس کو لوز کریں گے یہ ایک بات نوٹ کریں یہ ایک میلی میٹر دو میلی میٹر دیکھیں گے اور یہ تین میلی میٹر ہو گیا جو کہ ڈیل گیج کے مدد سے کیا جاتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو دو میتھڈ اس کے اور بھی بتانے تھے وہ یہ تھے کہ اب ہم اس ڈیل گیج کو کھول لیں گے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم نے یہاں پہ ایک مارک لگایا ہے یہ قابلے پہ یہ مارک لگایا ہے یہ دیکھیں یہ مارک لگایا تھا ہم نے بلکل یہ مارک کی مدد سے بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں یہ پورے دو دو ریولیشن دو ریولیشن پورے دو چکر یہ گھوما ہے تو اس کا بلکل پورا تین میلی میٹر پورا ہو گیا ہے یعنی کہ یہ قابلہ جو ہے نا جس چوڑی کا ہے اگر اس کو آپ پورا ایک چکر گھومائیں گے پورا ایک چکر گھومائیں گے تو یہ ڈیڑھ میلی میٹر ہوگا اب یہ دو چکر گھوم گیا یہ پورا تین میلی میٹر ہو گیا اس کو ہم نے ٹائٹ بھی کر دیا اب تیسرا میتھڈ میں نے آپ کو بتایا تھا ہم نے اس کو ڈیپتھ گیج سے بھی کرنا ہم نے جب اس کی ہائٹ لی تھی تو یہ جب بہر پین والی پوزیشن نارمل پوزیشن پہ آیا تھا تو یہ دس اشاریہ چار تھا دس اشاریہ چار پائن تھا اب اس کو دوبارہ سے اس کی پومیش لیں گے یہ دیکھیں یہ معاملہ ہم ڈائل گیج کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں یہ ڈیپتھ گیج کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ ایرو بھی بلکل سیدھا ہو گیا ہے ایرو بھی یہ والا دیکھیں یہ ایرو بھی سیدھا ہو گیا ہے اب اگر آپ نے اس کو پورے دو ہی چکر گمائیا ہو تو یہ پورا تین میلی میٹر ہی یہ دیکھیں یہ بلکل ایرو سیدھا ہے یہ تین میلی میٹر اس کی ٹریولنگ پوری ہو گئی ہے چاہے آپ گیج سے کر لیں چاہے آپ بلکل اگزیکٹ دو چکر گمائے لیں چاہے آپ ڈیپتھ گیج سے گمائے لیں اللہ کے فضل و کرم سے اس کے انجیکٹر اس طرح بلکل ٹھیک ہو جائیں گے اور اسی طرح تمام سلنڈر آپ اس کو ٹی ڈی سی پہ کریں جو انسا نمبر سامنے آئے اس والے ٹاپے کو کھولیں کھول کے اس کے ٹیبٹ چیک کریں پھر اس کو سپل پہ لے کے جائیں اور سپل پہ جا کے آپ اس کے انجیکٹر کر دیں اس طرح انشاءاللہ آپ کا انجن بہترین چلے گا اور پورا لوڈ اٹھائے گا اور ہماری یہ ویڈیو ٹیبٹ کرنے کی اور انجیکٹر سیٹ کرنے کی اگر آپ کو پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں علم فلانہ صدقہ جاریہ ہے اس علم فلانہ میں ہمارا ساتھ دیں اللہ حافظ